نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد رونما ہوگا اسلام علیکم زائدہ بہن نے اتنی نصیحتیں کر لیں کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو میں بتاؤں میں تھوڑا سا چونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ برخلاف زائدہ بہن کی ایکسپیرینس کے میں ایسی نہیں تھی میں بہت خودصر رزیتی اور اپنی بات منوانے والی لیکن الحمدللہ میرا شوہر بہت ایک اچھا نیک انسان تھا اگر وہاں انہوں نے نرمی دکھائی تو یہاں مجھے کوئی کریڈٹ نہیں جاتا اور میں اس کو ریالائز کرتی ہوں اور میں نے اس بات کو ریالائز تب کیا جب میں نے قرآن پڑھا اور سمجھ کر پڑھا اور مجھے پتا چلا کہ نرمی سے اور پیار سے اور جتنی غلطیاں میں نے کی اور جو اب مجھے وہ یاد آتی ہے اور مجھے بہت زیادہ اس پر شرمنگی ہوتی ہے کہ نرمی اور پیار سے جو بات ہو سکتی ہے وہ ہٹ دھرمی سے اور زد سے نہیں ہو سکتی تو سب میری پیاری بچیوں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں تو میں نے جو بیس سال کے بعد سیکھا تو وہ تم لوگ ابھی سے پرلے سے باندھ لو کہ نرمی سے اور پیار سے اور اس میں میرے ایک اپنا یعنی میں اس کو لالی چی کہوں گی کیونکہ میں نے قرآن پڑھنا تھا ایک سال تک میں نے گھر سے دور رہنا تھا اب اگر میں وہی پرانی والی شہستہ ہوتی اور ہٹ دھرمی سے کہ نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے آپ جو ساری عمر یہ کرتے رہے اور میں آپ کے ساتھ رہی تو میں نے بھی آپ کو پرداشت کی اب نہیں میں نے بہت آجزی سے ساری میری جو زد اور وہ تھی وہ میں نے ختم کر دی اور اتنا میں جھک گئی اور اتنا میں جیسے زمین کی جیسے خاک ہو جاتی ہے میں نے قرآن کی خاطر اپنے آپ کو بنا لیا اور الحمدللہ اس کی خاطر انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی کہ میں نے قرآن پڑھا پورا راستہ میں جب تین ساڑھے تین گھنٹے کے راستے میں جایا کرتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ میں ان کو کیسے خوش کروں کہ وہ واپس مجھے آنے دی اور وہ دو دن میں ان کو یعنی نرمی اور پیار سے حالانکہ گھر میں بچوں کے ساتھ بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں میں جاتی تو وہ ایک مسائلستان ایک لسٹ پڑھی ہوتی کہ یہ یہ کچھ ہو گیا ہے تمہاری غیرموجودگی میں لیکن الحمدللہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اور یہ صبر میں نے قرآن سے سیکھا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جن کی بھی بچیاں ہیں وہ پلیز قرآن ان کو ضرور پڑھائیں چاہے جہاں سے بھی پڑھائیں لیکن قرآن سمجھ کر اتنا صبر آ جاتا ہے انسان میں اتنی نرمی آ جاتی ہے اتنی آجزی آ جاتی ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہوتی ہے اور خاص طور پر جن لوگوں کو دین کا کام کرنا ہوتا ہے تو ان کو بہت زیادہ اپنے میں آجزی اور نرمی پیدا کرنی ہوگی جب ہی شوہر آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے اور میڈم سے بھی میں یہ پوچھوں گی کہ کیوں ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے آجزی اور نرمی سے کام لیا ان کی ہر بات مانی ان کو خوش رکھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تعالی آپ دین کا جو بھی کام کریں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بنے گے جیسا کہ میں اپنے میاں کو پاتی ہوں وہ فل میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور وہ صرف اسی وجہ سے کہ میں ان کی بات مانتی ہوں تو زد اور ہٹ درمی اور یہ چیز نہیں کرنا اس لئے یہ زد اور ہٹ درمی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ لفظ کیونکہ میں یہ تھی اور جب میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے جو اس کے نامات پائے تو وہ بہت زیادہ تھے تو مرد کو بس ہنڈل کرنے کا یہی ہے کہ اس کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہا جائے